جار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت اچھلی خبروں کی کریں گے شروعات اور چھتیز گھڑ کی خبروں کی بات ہوگی لیکن اس وقت ایک بڑی خبر اب بتا رہے ہیں آپ کو بیہار سے خبر آنے یہاں پر لکھی سرائے پیسنجر ٹرین میں اچانک سے آگ لگئی ہے کیول جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر چار پر یہ آگ لگنے کی گھٹا سامنے آئی ہے پٹنا جسی دی ہے پیسنجر ٹرین میں آگ لگنے کی گھٹا ہوئی ہے آگ لگنے سے پلیٹ فارم پر افراد تفریب مچ گئی کسی جان مال کے کوئی نقصان کے خبر نہیں ہے کسی کی جان جانے کے کوئی خبر نہیں ہے لیکن نقصان مال کا تو یعنی کی سمپتی کا تو کافی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں دھون دھون کر یہ ڈب میں چل رہے ہیں آگ کیسے لگی یہ ابھی جانت کا بشہ ہے لیکن کئی بڑے ریلوے ادھکاری موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور لکھی سرائے کا یہ پورا معاملہ ہے کیول جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر چار کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر یہ آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی پیسنجر ٹرین بتائی جاتی ہے پٹنا جسی دی ہے پیسنجر ٹرین جس میں آگ لگے فائر کرنی جو ہیں وہ موقع پر پہنچے اور آگ کو بجھانے کے کام شروع کیا گیا کیول جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر چار کی یہ گھٹنا ہے اچانک سے یہ آگ لگی تھی لکھی سرائے پیسنجر ٹرین یہ بتائی جاتی ہے جس میں یہ آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی اور دیکھ سکتے ہیں آسمان میں دھوئیں کا کالا غبار نظر بھی آ رہا ہے اچانک سے یہ آگ لگی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش شروع کر دکھئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لکھی سرائے پیسنجر ٹرین ہے جس میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی کن کاراں ان کے چلتی آگ لگی ہے یہ ابھی چانچ کا بچہ ہے لیکن بھیشن آگ ہے اور ڈبے اس میں کئی سارے جو ہیں وہ اس کی چپیٹ میں آگے آگے اور جل کر یہ ڈبے جو ہیں یہ خاک ہو گئے بعد میں دمکل کرنی موقع پر پہنچے آپ کو بجھانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آئیے پردیش کے خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں درگ میں نرشا تسکروں پر شکنجا کیسا گیا اور تین تسکروں کو گرفتار کر لیا گیا آروپیوں کو آروپیوں سے بڑی مانترہ میں گانچہ برامت کیا گیا اوڈیشا سے ایک آنچہ لائے جا رہا تھا درگ میں گانچے کی کھیپ کو کھپانے کی کوشش کی منی ٹرک پکپ اور کار برامت کیے گئے ہیں چھے لاکھ روپے کا گانچہ آئے کے پاس سے برامت کی اچھا کام کی ہو تو بڑی اچھا پک مدلیش ہمارے ساتھ جھوڑے گئے ہیں مدلیش ایک بڑی کھیپ گانچے کی اور تین دن وہاں پکڑے گئے ہیں بڑی کاروائی ہے آنشت روپ سے بڑی کاروائی ہے اور گانچے کی خلاف میں نشے کی خلاف میں لگتار درگ پولیس کاروائی چل رہی ہے اور یہ کوشش پتا نہ کھا نہیں کہ کوشش کی جاری ہے کہ آخر کار اتنا جو نشے کا کاروبار جو ہو رہا ہے وہ فلکل کے طرح ہے اسی کی تحت میں آج پولیس کے ایک بڑی سو فلکتہ پرابت ہوئی پولیس وہاں چیکنگ میں لگی ہوئی تھی اسی بیچ میں نیندری کی اور سے بھیلائی کی اور آتا ہوا ہے ایک ٹریک انہوں نے دکھا اس کو رکھنے کا پریاد کیا گیا لیکن وہ کافی رکھا نہیں جس کو گرہ بند کر کے جب پکڑا گیا تھا اس میں کوئرے کی بوریوں کے بیچ میں یہ گانجہ چھپا کے رکھا گیا تھا پوشتاش کرنے میں کوئی سنکوش پورا جواب نہیں دے پایا اور اس کے بعد میں جب اس سے پوشتاش کی گئی کرائی سے تو یہ بتایا کہ انہوں نے وہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اوڑیسہ سے گانجہ لاکر یہاں پر کھپانے کا کارے لمبے سمجھ سے کر رہے ہیں اور جن کے دوارہ تین انہیں گاڑیاں بھی اسی پیسے سے خریدی گئی ہیں تو اس سبھی گاڑیوں کو جب تبی کیا گیا ہے اور گانجہ کو بھی جب تب کیا گیا ہے تقریبا ساٹھ لاکر پر پیس میں جب تب کیا گیا ہے اسی طرح سے ایک آج ہی کی ویعتیں ایک مہلہ اور ایک پروشت دو انہیں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے چودہ کلو گانجے کے ساتھ میں تو نشے کی خلاف میں اس کے بڑی سفر تاپ تک ہوئی ہے اور ابھی پوشتاش اور کی جا رہی ہے اور سمجھونا ہے کہ یہ جڑوں تک پولیس پہنچے گی اور جہاں سے یہ نشے کا کاروبار سنچالی طور ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے بلرامپور میں ٹھیکیدار کی گھنڈائی دیکھنے کو بلے جہاں پر جنپت پنچہ ہے دفتر میں مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ٹھیکیدار پر مارپیٹ کا آروپ لگا ہے آری ایس ایس ڈیو انجینئر سے مارپیٹ ہوئی ہے ٹھیکیدار اور دو انیس ساتھیوں پر معاملہ درس کر لیا گیا ہے معاملے کی جانچ پولیس کرنے میں جو ٹھیک ہوئی ہے ٹھیکیدار کی گھنڈائی دیکھنے کو بلی یہ بتایا گیا اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ڈنڈا جو ہے اس سے پٹھائی کی گھر ٹوٹ گیا یہ ڈنڈا ٹھیکیدار اور دو ساتھیوں پر معاملہ درس کر لیا گیا ہے یہ جنپت پنچہ ہے دفتر میں مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے ٹھیکیدار پر یہ آروپ لگا ہے کہ آری ایس ایس ڈیو اور انجینئر سے مارپیٹ کی گئی ٹھیکیدار کی دوارہ اس کے دو آنے ساتھیوں کی دوارہ شکاہ درس کراتی گئی آگے بڑھیں گے اور بات اگلی قبر کی رتلام سے خبر اس وقت منتی پردیش کے رتلام سے آپ کو بتا دیں جوئے کے اڈے پر پولیس نے تبیش دیتے ہوئے بارہ لاکھ روپے نقد یہاں سے برامت کیے ہیں اور یہ جوئے کا ڈا جوئے کا پھر جو ہے کارٹیج میں چل رہا تھا دس سے زیادہ جواری یہاں سے پکڑے گئے ایس پی سکارڈ جو بنی ہوئی ہے اس کی طرف سے یہ کارپائی ہوئی ہے دین دیال نگر تھانا ٹی آئی سسپینڈ کر دی گئے ہیں تھانا کشیطر میں ان کے جوہ چل رہا تھا اور ایس پی سکارڈ نے چونکی اقلاصہ کیا ہے تو ایسے میں دین دیال نگر تھانا جو ہے اس کے ٹی آئی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ایس پی راہل لوڑا نے ان کو نلمبت کرنے کا کام کیا ہے اور بارہ لاکھ روپے سے زیادہ کے رقم دس جواریوں سے پکڑے گئے ہیں سدھیر جائن رتلام سے ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سدھیر ایس پی سکارڈ بنائی اس لیے گئی تھی کہ کچھ ایسی خبریں لگاتار سامنے آتی تھی کہ جوہ چل رہا ہے یا انیاتک گتیویدیاں چل رہی ہیں اور سمبند تھانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کاروائی نہیں کرتے اور یہاں پر اس بات کا خلاصہ ہوا اسی لیے تھانے دار کو نلمبت بھی کر دیا گیا ہے جی بالکل جی بالکل ایس پی سکارڈ بنائی گی اس لیے جاتی ہے کہ اگر سمبندی تھانے شیطر میں جو اپراد ہوتے ہیں اس پر انکوش نہیں رکھا جاتا ہے تو ایس پی سکارڈ پہنچ کے کاروائی کرتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ریکھنے کو ملیا کہ دین دیان نگر تھانے شیطر میں شیغر روڈ جو ہے وہاں پر کوٹیج کے اندر ساتھ جو جوہ چل رہا تھا اور دیکھیں گیش پکڑایا ہے بارہ لاکھ روپے اور دس سے زیادہ لوگ اس میں گراہ حراست میں لیے گئے کچھ نامچین لوگ بھی جو موں چھپاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کاروائی کے دوران ایس پی سکارڈ کی پوری کاروائی ہے اس کے بعد ایس پی جو ہے تھانے پہنچے تھے رقم گنوائی گئی اور اس کے بعد جیسے ہی ایسی کو اس پورے معاملے کی جانکاری ملی تو انہوں نے تتکال جو ہے دیڑی نظر تھانے پر بھاری ان کو نلمبت کر دیا ہے تو بڑی کاروائی ایس پی سکارڈ کی اب سے تھوڑی دیر بعد ایس پی سپورے معاملے میں خود جانکاری دیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سے یہ جوہا گھر چل رہا تھا کہ کوئی بڑے نیتہ کا کیا اس میں سنکشن تھا یا پھر یہاں جو ذمہ دار ان کو کتنی موٹی رقم اس پورے جوہا گھر سے ملتی تھی اس پوری باتوں کے جانکاری ایس پی تھوڑی دیر بعد دیں گے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے چھتیز گھر میں بلڈوزر ایکشن میں نظر